اسلام علیکم ویوارز میں ہوں کازی انسار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل میسٹر بینکر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سات سو پچاس روپے والے پرائز بانڈ کے لکی ڈر ریزلٹس کے بارے میں جو کہ لاہور میں پندرہ اکتوبر کو منعقد کیا جانے لگا ہے تو اس کی تفصیلات ہم جانیں گے اس پر تین ڈیفرنٹ ٹائپز کے کیش پرائزز آپ کو آفر کے جاتے ہیں اگر سات سو پچاس روپے والے پرائز بانڈ میں یا کسی بھی پرائز بانڈ میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس سال میں چار موقع آتے ہیں کہ آپ لاکی ڈرہ میں شامل ہو آپ کا پرائز بانڈ اور چانس ون کرنے کے قابل ہو تو سات سو پچاس روپے والا بھی اسی طرح یہ ڈرہ منعقد کیا جانے لگا ہے یہ اس سال کا آخری لاکی ڈرہ ہے اب اس کا نیکسٹ جو لاکی ڈرہ ہوگا وہ دوہزار اکتیس میں منعقد کیا جائے گا تو دوہزار بیس میں یہ آخری لاکی ڈرہ ہے سات سو پچاس روپے والے پرائز بانڈ کا اس کے جو ڈیفرنٹ کیش پرائز ہیں ان میں پہلا میگا پرائز جو ہے وہ پندرہ لاک روپے کا ہے یعنی صرف سات سو پچاس روپے آپ انویسٹمنٹ کر کے پندرہ لاک روپے جیتنے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں پندرہ لاک روپے پہ صرف ایک لاکی وینر کو یہ انعام ملتا ہے اسی طرح جو پانچ لاک روپے کا دوسرا انعام ہے اس کو تین لکی وینرز جیت سکتے ہیں تین پرائز نمبر یہ انعام جیتیں گے پانچ لاک روپے کا اسی طرح جو تیسرا انعام ہے وہ سولہ سو چھانوے وینرز کا ہے اور یہ نوہ ہزار تین سو روپے کی اماؤنٹ کا ہے یہ تین ڈیفرنٹ کیش پرائز ہیں جو آپ کو آفر کیے جاتے ہیں تو اس پر جو ٹیکس کی ڈیٹیل ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فائلر اور نان فائلر دونوں پر ٹیکس لاگو ہوتا ہے اور جو فائلر حضرات ہیں ان کے لیے ٹیکس ہنڈرڈ پرسنٹ کم ہے یعنی صرف پندرہ پرسنٹ ہے جو بھی پرائز بانڈ کی مالیت ہے اماؤنٹ کی جو آپ نے انعام جیتا ہے اس پر پندرہ پرسنٹ ٹیکس ڈیڈاکٹ ہوگا اور باقی جو پچاسی پرسنٹ بچے گا وہ آپ کو کلیم کرنے پر دے دیا جائے گا آپ نے اپنا انعام جو ہے تین دن کے بعد کلیم کرنا ہے اور نیکس چھ سال تک آپ کلیم کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ نے ماضی میں کوئی نام جیتا ہوا ہے آپ چیک کریں نیشنل سیونگ کی ویب سائٹ پر اس کا لنک ڈیسکرپشن میں موجود ہوگا تو اگر آپ کا پچھلے چھ سالوں میں کوئی نام جیتا ہے تو وہ بھی آپ چیک کر کے کلیم کرنے کے الیجیبل ہے تو چھ سال سے پرانا اگر پونڈ ہے تو انعام جیتا ہے آپ نے اس پر آپ کلیم نہیں کر سکتے اسی طرح جو نان فائلر حضرات ہیں ان پر ٹیکس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے یعنی تھرٹی پرسنٹ ہو جاتی ہے جو بھی انہوں نے پرائز بانی جیتی ہے وہ تھرٹی پرسنٹ ڈیڈکشن کے بعد صرف سیونٹی پرسنٹ ان کو ملے گی اس لیے ریکمینڈیشن ہی ہے کہ جو بھی حضرات پرائز بان میں انویسٹمنٹ کر چکے ہیں یا کرنے کے خواہش مند ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فائلر ضرور بنے اگر آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ کا پرائز نکل آیا ہے تو آپ نان فائلر ہیں تو آپ امیڈیٹلی فائلر ہونے کے لیے اپلائی کریں چاند دن کا پروسس ہوتا ہے دو تین ہزار پر لگتے ہیں اور آپ فائلر بن جاتے ہیں اور اس طرح ٹیکس امون سے آپ بڑھ جائیں گے تو سات سو پچاس روپے والا جو پرائز بان ہے یہ چھوٹی جنومینیشن کا پرائز بان ہے اس میں اگر آپ انویسٹمنٹ کریں امونٹ آپ کے پاس کم ہے بڑے پرائز بان میں جانے کی بجائے آپ چھوٹے پرائز بان جائے سے ہنڈر روپی ہے ٹو ہنڈر روپی ہے سات سو پچاس روپے ہے پندرہ سو روپے ہے ان میں اگر آپ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کے پاس زیادہ پرائیز بانڈ ہوں گے اور آلٹیمیٹلی آپ کے پاس پرائیز ون کرنے کے چانسز پر بڑھ جائیں گے تو بڑے پرائیز بانڈ میں نہ جائیں اگر آپ کے پاس لاکھ دو لاکھ تین لاکھ ہے کیونکہ چالیس ہزار پرائیز بانڈ پرچیز کرتے ہیں آپ تو اس میں آپ کے پاس کم پرائیز بانڈ جائیں گے اس لیے کمپیٹیشن میں آپ کا حصہ کم ہوگا کم پروپورشن ہوگا کہ آپ پرائیز ون کرسکے لیکن اگر آپ لاکھ دو لاکھ کی امونٹ چھوٹے پرائیز بانڈ میں لگاتے ہیں تو آپ کے پاس نمبر آف پرائیز بانڈ بڑھ جائیں گے اس طرح چانسز بھی آپ کے پاس بڑھ جائیں گے تو کیونکہ یہ جو ویڈیو ہے یہ ڈرا سے ایک تین پہلے اپلوڈ ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کو جو جیسے ہی پہلے اور دوسرے پرائیز بانڈ کے ریزلٹس آتے ہیں مورننگ میں دس بجے تک آ جاتے ہیں وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے نیچے آپ نے دیکھنا ہے ڈسکرپشن میں موجود ہوں گے پہلا اور دوسرا انہام کے جو لکی وینرز ہیں ان کے پرائیز بانڈ نمبر آپ کو مل جائیں گے نیچے اور شام کو آپ کے پاس سولہ سو چانوے لکی وینرز کی لسٹ آ جاتی ہے تو اس کے لیے ہم ایک سیپریٹ ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے اور وہ آپ چھے بجے تک شام کو انشاءاللہ دیکھ سکیں گے چھے سے سات بجے تک ریزلٹس آ جاتے ہیں تو پی ڈی ایک فائل میں اپلوڈ کروں گا تاکہ آپ آسانی سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں اور دیکھ سکیں اوپلی لائک دس ویڈیو شکریہ اللہ حافظ